جس میں شاپنگ مالز مارکیٹس اور ریسٹورنٹس اور دیگر جتنے بھی وہ ہے وہ ہم نے جو بزار بند کیے تھے اس حوالے سے جو فیصلہ تھا بائیس مارچ صبح نو بجے سے چوبیس مارچ تک اس میں ایک ہفتے کی ہم نے ایکسٹینشن کر دی اور وہ اب ایک ہفتہ مزید بند رہیں گے اور ہم ڈے ٹو ڈے بلکہ گھنٹے سے چیک کریں گے جس طریقے سے حالات کو مد نظر رکھ کے آگے اس پہ فیصلے ہو سکتے ہیں اور اس میں جو دکانے کلے ہوں گے اس میں فارمیسی کے تمام شاپس کلے ہیں کرائنا سٹور جس میں خوراک کی جو اشیاء ہے وہ اٹا چکی تندور کی دکانے دودھ کی شاپس آٹا ورک شاپس پیٹرول پامپ پامپس گوشت اور چکن کی دکانے فروٹ اور سبزی شاپس اور اشیاء خورد نوش کی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں وہ کلی رہیں گی اس کے علاوہ آچھا ریسٹورنٹس جو تھے اس میں ہم نے پہلے فیصلہ یہ کیا ہوا تھا کہ ہوم ڈیلیوری ہوگی آج کی بعد ریسٹورنٹ پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دیئے ایک ہفتہ جو ہم نے ابھی جو اس کو ایکسٹینڈ کیا اس میں ریسٹورنٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جو کانی پینی جو کے پہلے ہم نے اجازت دی تھی ہوم ڈیلیوری کی جو آج کے فیصلے میں یہ جو ہے وہ بند رہیں گے اتوار تک دوسرا جو ہے اس حوالے سے وزیرالہ محمد خان صاحب نے ابھی خود دورہ کیا تمام یہاں پہ جو کرنٹائن ہم نے قائم کیا ہوا ہے پشاور میں اس کا بھی خود انہوں نے دورہ کیا اس میں وزیر سہت تیمور جگڑا اور چیف سیکرٹری اور دیگر ہمارے عالی حکام شامل تھے اس میں دیکھا گیا کہ جو ظاہرین ابھی آ رہے ہیں جو بلوچستان سے وہاں سے ڈیرہ غازی خان تک پہنچ چکے ہیں وہاں سے روانہ ہیں ان کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ یہ ہے کہ سنٹرل جو یہاں پہ جو کمانڈ سسٹم ہے ہمارا اس کو تمام کمانڈ سسٹم کو وزیرالہ محمد خان صاحب نے خود چیک کیا ہے اور خود دیکھا ہے کرنٹائن جو ہے سنٹرلز ان کو بھی چیک کیا اور جو سنٹرل کمانڈ ہے اور پھر جو ساتھ ساتھ جو ہمارے جس سے لنک ہو رہے ہیں ان کو سب کو چیک کیا گیا اور خود اس کا ابھی وہ کیا دوسرا ایک امپورٹنٹ ہے جو ہم نے آلریڈی ایک فیصلہ کیا بن لازلہ ٹرانسپورٹ جو کہ ہم نے پہلے سے بند کی ہوئے تاہم جو اس میں جو وہ تھا وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایمبلنسز پرائیوٹ جو لوگوں کی گاڑیاں ہیں اور اس کے ساتھ جو مال بردار گاڑیاں ہیں جس میں آہ چیزیں آہ وہ ہیں اس کی اجازت ہے آہ لیکن اب ہم آہ اس پہ آہ سوچ رہے ہیں ابھی تک اس حوالے سے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ڈسٹرکس کے اندر جو آہ ٹرانسپورٹ ہے اس کے حوالے سے آہ بھی ہم آہ آہ غور سے اس پہ آہ وزیرالہ محمد خان صاحب آہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہم دے کر کوئی فیصلہ اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن عوام سے اگین وہی اپیل ہے کہ آہ بجائے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں اور اس مشکل وقت میں عوام نے ساتھ دینا انشاءاللہ تعالی اس کرونا وائرس کا ہم نے مقمل طور پر آہ اس کو شکست دینی ہے اور آہ انشاءاللہ تعالی جو آہ یہ یہ جو سلسلہ ہے اس حوالے سے آہ جو ہم نے شروع کیا ہے پورے صوبے میں اس میں ابھی تک آہ میں یہ بتا دوں کہ جو یہ جو ظاہرین ہے جس کا ابھی وزیرالہ محمد خان صاحب نے دورہ کیا کرنٹائن کا یہ آہ ایک سو آہ چار بسوں پر مشتمیل کانوائی ہے جو کی ایک سو بتی زائرین جس کو پشاور لائے جائے گا اور اس کو یہاں پہ جو پشاور میں اسلام آباد موٹروے انٹرچینج کے قریب آہ جو ہے دوران پور میں واقعہ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹوپ میں کرنٹائن کیا جائے گا اس کرنٹائن کی استعداد ایک سو پچاس ہے مریضوں کی ہے ان مریضوں میں آہ جو ہے یہ خیبر پخت انخواہ کے ہیں ایک مریض بتایا جا رہا ہے کہ اس کا گلگت بلستان سے تعلق ہے اب تک جو لیٹس جو ہمارے پاس فگر ہے جو اس وقت تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح بر میں کرونا کی دو سو پچتر سسپیکٹٹ کے سامنے آ چکے ہیں جبکہ ٹوٹل اکتیس افراد میں کرونا کی جو ہے وہ تصدیق ہو چکی ہے ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس کے مطابق ایٹی فائیو افراد پچاسی افراد میں کرونا ٹیسٹ کے نتائج نیگیٹو آ چکے ہیں جو کہ بہت اچھی وہ ہے ہمارے لیے بہت اچھی خبر ہے ابھی تک صبح بر کے کرونا وبا سے جو اس حوالے سے جو اموات ہو چکی ہے وہ دو جو کہ پہلے اور ایک وہ جو خاتون جو ظاہرین میں آ رہی تھی وہاں سے تفتان سے جس کی عمر پین سار سال تھی میں نے کل بھی یہ بتایا تھا تین ابھی تک میں کنفرم کر رہا ہوں جو ابھی تک ہو چکے دوسرا صبح بر میں بشمول جو ہمارے مرج جسٹے کے اس میں ہیلت پروفیشنل سرکاری ایداروں اور عوام سے انگیجمنٹ اور متعلق پروفیشنل تقریبا جو جو چیزیں ڈسپوزبل فیس ماس کے جو ہے اساس ماس کے اس میں سنٹر جو وہ ہے سو جو اور چیزیں ہیں جو ضروری ضروری ہیلت کے حوالے سے اور اس وقت کے ضروری وہ ہیں وہ ہم نے آل لیڈی تمام ڈسٹرک ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ بیج دیا ہے ہیل ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچے کے ہیں اس وقت آہ وزیرالہ محمود خان صاحب خود گراؤنڈ پہ ہیں اس وقت انہوں نے دورہ کیا ہے آہ کرنٹائن کا ابھی انہوں نے اگلا آہ یہاں پہ چیک کرنا ہے اور پورے صبح میں ہم نے جو کرنٹائن کے حوالے سے اس کے لیے پورے انتظامات ہم نے مکمل کر لیے اور اس میں اگین آہ وہی بات جو وزیرالہ محمود خان صاحب کی جو سربرائی میں آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں آہ پبلک آویرنس اور اس میں عوام کی آہ جو ہے ساتھ دینا اس وقت کو بہت ضروری ہے انشاءاللہ و تعالی خیبر پختون خواہ کی حکومت آہ وزیرالہ محمود خان صاحب کے قیادت میں خود گراؤنڈ پہ ہوگا اور ہم عوام کے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے عوام سے صرف ایک اپیل ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت آہ بشک مشکل وقت ہے آپ نے اپنے حکومت کا ساتھ دینا ہے اور حکومت یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ اپنی عوام کے لیے کر رہی ہے اور اس لیے ہم نے جو ابھی تک فیصلے کیے ہیں اور آگے ہم نے اور بھی فیصلے کرنے حالات کو گنٹے گنٹے مونیٹر کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہم فیصلے کریں گے تو میں آخر میں انشاءاللہ و تعالی جو بھی اس حوالے سے لیٹر سے ہم فیصلے کریں گے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اگین جو بزاروں کے حوالے سے جو ہمارا فیصلہ ہے جو سپیشلی شاپنگ مالز اور اس میں جو میں نے بتایا کہ فارمیسی کرائنا سٹور آٹا چکی تندور کی دکانیں دودھ شاپس ورک شاپس پیٹرول پامپس گوش چکن کی دکانیں فروڈ اور سبزی اور شیخ وردنوش کی جتنی بھی جو دکانیں وہ ساری کلی رہیں گی صرف اور صرف جو مین ہیں بزاروں میں جو شاپنگ پلازے ہیں اور جو ریسٹورنٹ ہیں اور جو اس کے علاوہ جو دکانیں ہیں وہ بند رہیں گی ایک ہفتے تک ہم نے اس میں توسیح کر دی تو انشاءاللہ و تعالی جو بھی آگرے وہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور میڈیا سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہم خبر انشاءاللہ و تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو فگرز آپ کے سامنے رکھیں گے جو بھی اس وقت تک گورنمنٹ کر رہی ہے وہی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گی اتینٹیک اس وقت اگین ہم نے وہی اختیاری تدابیر اختیار کرنی ہے خیبر پختلخواہ حکومت مکمل طور پر وزیرالہ محمد خان صاحب کے قیادت میں اپنی عوام کے ساتھ کر دیئے تینکیو تینکیو